ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ آج ہم لوگ اس ویڈیو میں ایک موسٹ امپورڈنٹ ٹاپک پنچائتی راج بوستہ دیکھیں گے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے ہر اگزام میں آپ چاہیں UPSC کی تیاری کر رہے ہو یا پھر آپ کسی بھی اسٹیٹ کی تیاری کر رہے ہو یا پھر آپ SSC کی تیاری کر رہے ہو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جہاں سے کوششن ہمیشہ بنتا ہی ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے پنچائتی راج بوستہ کا پارٹ ون دیکھیں گے اس سے علاوہ جو بھی کوششن مطلب کچھ کوششن بچیں گے تو ان کو ہم اقلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے گئیز اگر آپ کو ویڈیو ون پرشینٹ بھی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کریں تو چلیے جیادہ ٹائم نہ خراب کرتے ہو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو بات کریں آج کے پہلے کوششن کی تو بھارتی سمبیدھان کے کس بھاگ میں پنچائتی راج بوستہ سے سمبندیت پرابدھانے ہیں تو آپ یاد رکھنا پنچائتی راج بوستہ کا جو اُلےک ملتا ہے وہ ملتا ہے بھاگ نو میں کس میں ملتا ہے بھاگ نو میں اور آپ سے پوچھ لینا کی کونسی انوسوچی ہے تو آپ یاد رکھنا اگر آپ سے پوچھ لے کی کونسی انوسوچی ہے تو آپ یاد رکھنا گیاروی انوسوچی کونسی انوسوچی ہے گیاروی انوسوچی اور یاد رکھنا اگر آپ سے انہوچیت پوچھ لے کی کونسی انوچیت ہیں تو آپ یاد رکھنا two four three two four three کے کاس سے ہڑا تک تو آپ یاد رکھنا جو پنچائتی راج بوستہ ہے اس کا اُلےک جو ہے بھاگ نو میں ہے انوسوچی گیارہ ہے اور انوچے جو ہے 243 میں کاسے ہڑا تک ہے اب ایک بات اور یاد رکھنا کافی مہتپون کوشن یہاں سے بنتا ہے کوشن اگر آپ سے پوچھ لے کہ کس سمیتی کے دوارا جو ہے پنچائتی راج کو جو ہے سمبیدھانک درجہ دیا گیا تھا تو آپ یاد رکھنا L.M. سنگھ بھی L.M. سنگھ بھی یہ سمیتی تھی اس کے دوارا جو ہے پنچائتی راج بیوستہ کو سمبیدھانک درجہ ملا تھا چلیے اگلا کوشن ہو جائے گا سمبیدھان کے کس بھاگ میں گرام پنچائتوں کی اسطحاپنے کی بات کہی گئی ہے تو آپ یاد رکھنا سمبیدھان کے کس بھاگ میں جو ہے گرام پنچائتوں کی اسطحاپنے کی بات کہی گئی ہے تو آپ یاد رکھنا یہ جو بھاگ چار ہے بھاگ چار یہیں پہ آپ کو میں بتائیتا ہوں انوچھید چالیس ٹھیک ہے گرام پنچائتوں کے grab statements جو ہے انوچھید چالیس کے تحت کیا جاتا ہے اور یہ انوچھید جو اگزام میں کافی پوچھا جاتا ہے اگلا ہے کس انوچھید کے تحت راجے سرکار قرام پنچائت کا گٹن کرتی ہے اس طرح سے کوششن ایکزام میں کافی بار پوچھا جاتا ہے تو آپ یاد رکھنا انوچھید چالیس کے تحت انوچھید چالیس کے تحت جو ہماری ایلم سنگھوی سمیتی تھی آپ اس کو دیکھ لیں جس کو سمیدانی درجہ ملا تھا وہ انیس سو چھاسی میں گٹھت ہوئی تھی اس پر ایک پوچھے بھی جاتی ہے اس کی ستھابنہ کا بید تھی 1986 میں چلیئے اگلا کوشن ہو جائے گا پنچائتی راج ویباستہ کا اُلےک کس انوچوچی میں کیا گیا ہے تو دیکھئے یہ انوچوچی میں کیا گیا ہے اگلا ہے پنچائتی راج ویباستہ کس پر آدھاریت ہے تو آپ یاد رکھنا کافی مہتمن کوشن ہے پنچائتی راج ویباستہ کس پر آدھاریت ہے تو آپ یاد رکھنا سطح کے ویکیندری کررل پر اگلا کوشن ہو جائے گا پنچائیتی راج ورسطہ پردان کرتی ہے تو آپ یاد رکھنا پنچائیتی راج ورسطہ پردان کرتی ہے اس تھانیے اس طرح پر لوگتانترک پرشاشن کو تو آپ یاد رکھنا پنچائیتی راج ورسطہ کیا پردان کرتی ہے اس تھانیے اس طرح پر لوگتانترک پرشاشن اگلا کوششن ہو جائے گا پنچائیتی راج کا پردان لکشی ہے کافی مہت کو کوششن ہے تو پنچائیتی راج کا جو پردان لکشی ہے وہ کیا ہے تو آپ یاد رکھنا گرام باسیوں میں سکتی کا بکیندی کرن کرنا یعنی option c جو اس میں ہمارا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے پنچائتی راج ووستہ کا مکھے ادیش یہ ہے تو دیکھیں پنچائتی راج ووستہ کا جو مکھے ادیش یہ ہے وہ کیا ہے تو آپ یاد رکھنا جنتا کو بکاس مولک پرشاشن میں بھاگیداری یوگیے بنانا یعنی option d جو اس میں ہمارا رائٹ ہو جائے گا اگلا ہے تیہتر و سنبیدھان سنسودن کا سمبند کس سے ہے تو کافی مہتمند کوشن ہے تیہتر و سنبیدھان سنسودن کا جو سمبند ہے وہ کس سے ہے تو آپ یاد رکھنا یہ ہے پنچائتی راج پرنالی سے کس سے ہے پنچائتی راج پرنالی سے اگلا کوشن ہو جائے گا نیم لکھت میں سے کس کے انترگت پنچائتی راج پرنالی کی ووستہ کی گئی ہے تو کس کے انترگت کی گئی ہے کافی مہتمند کوشن ہے ایکزام کی درشتی سے تو آپ یاد رکھنا گئے کس کے تحت کی گئی ہے یہ تو یہ کی گئی ہے نیتی نردیسک صدحانت ٹھیک ہے نیتی نردیسک صدحانت کے تحت اگلا کوشن ہو جائے گا تیہتر وے سنبیدان سنسودن دوارہ گیاروی انو سوچی میں پنچائتی راہ سنستاؤں کو کتنے کاریا سوپے گئے ہیں کافی مہتبون کوشن ہے ایکزام کی درشتی سے تو یہ ہمارا آپ یاد رکھنا کتنے بسے ہیں بسے اگر آپ سے پوچھ لیتا ہے نا کتنے کاریا کتنے بسے سوپے گئے ہیں تو آپ یاد رکھنا 29 ٹھیک ہے 29 کاریا سوپے گئے ہیں اگلا ہے پنچائتی راہ سنستاؤں میں ادھیکش کو کم سے کم کتنے پد مہلاؤں کے لئے آرکشت کیے گئے ہیں تو آپ یاد رکھنا کافی مہتبون کوشن ہے تو ایک تہائی کتنے ایک تہائی اگلا ہو جائے گا تیہتر وے سنبیدان سنسودن دوارہ پنچائتی راہ سنستاؤں کے لئے کس طرح کے چناپ کا پرابدھان کیا گیا ہے تو آپ یاد رکھنا کس طرح کا ہے یہ پرتکش ایوم گپت مطدان اگلا کوشن ہو جائے گا پنچائت کے بیگھٹن کے اوپرانت نم لکھت میں سے کونسی سمیں عبدی نئے چناپ کرانے ہی تو سہی ہے تو آپ یاد رکھنا یہ ہے چھے مہا کے اندر ٹھیک ہے چھے مہا کے اندر اگلا ہے پنچائتی راہ سنستاؤں میں مہلاو تتہ دربل برگو کے ادھک پرتینی دت کے سمرتھک تھے تو آپ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوشن پوچھ لیتا ہے کہ پنچائتی راہ سنستاؤں میں مہلاو تتہ دربل برگو کے ادھک پرتینی دت کے سمرتھک کون تھے تو آپ یاد رکھنا یہ کون تھے راجیو گاندی کون تھے راجیو گاندی اگلا ہے تیہتر و سمیدان سنسودن ادینیم کس تیتھی سے لاغو ہوا ہے یہاں سے کافی وار کوشن پوچھا جاتا ہے تو آپ یاد رکھنا چوبیس اپریل انیس سو ترانبے کو چوبیس اپریل انیس سو ترانبے کو تیہتر و سمیدان سنسودن ادینیم جو ہے لاغو کیا گیا تھا اگلا کوشن ہو جائے گا دو اکٹوبر انیس سو انسٹھ کو بھارت نے پنچائتی راج کا سبحارم کہاں پر ہوا تو آپ یاد رکھنا ویری ویری موسٹ انیس سو انیس سو انسٹھ کو بھارت نے پنچائتی راج کا سبحارم کہاں پر کیا گیا تھا تو یہ کیا گیا تھا ناغور ناغور راجستان میں یعنی بی اوپسن جو ہے ہمارا رائٹ ہو جائے گا پردان منطری کون تھے پنڈیت جواللال نہرو اس کے بعد دیکھیں آپ کو یاد رکھنا ہے ایک تھی 11 اکٹوبر 11 اکٹوبر 1969 پہلا ہمارا ناغور راجستان دوسرا تھا ہمارا آندر پردیش کونسا تھا آندر پردیش آندر پردیش میں 11 اکٹوبر 1969 پنچائتی راج کا سبحارم کیا گیا تھا پہلا ہمارا رائستان تھا رائستان کا ایک جگہ ہے ناغور ناغور رائستان اور دوسرا ہمارا 11 اکٹوبر 1969 آندر پردیش دونوں ہی ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے اگلا کوششن ہو جائے گا لوگتانترک بکیندری کرن کا سجاب کس کے دوارہ دیا گیا تھا تو آپ یاد رکھنا بلونتر رائے مہتا جی کے تحت تو آپ دیکھیں بلونتر رائے جو مہتا سمیتی تھی یہاں سے کافی کوششن بنتے ہیں اگر آپ سے کوششن پوچھیں بلونتر رائے مہتا سمیتی اس کا گھن آپ نے یاد رکھنا ہے 1957 تو 1957 میں بلونتر رائے مہتا سمیتی کا گھن کیا گیا تھا جیسے آپ کو پتا ہوگا جو سامودائی بکاز کاری کرم تھا دو کاری کرم اس سے پہلے چلائے گئے تھے ایک تھا سامودائی بکاز کاری کرم جو 1952 میں شروع کیا گیا تھا اور ایک تھا راستے پرسار سیبہ کاری کرم جو 1953 میں شروع کیا گیا تھا تو یہ دونوں کاری کرم جو ہے مطلب ایس افل ہو گئے تھے تو اس کی جاج کے لیے جو ہے ٹھیک ہے ان دونوں کاری کرم کی جاج کے لیے بھارہ سرکار نے 1957 میں جو ہے بلونتر رائے مہتا سمیتی کا گھن کیا تھا اس کا دکھ کون تھے بلونتر رائے مہتا تھے اب دیکھیں بلونتر رائے مہتا نے کیا مطلب کر رہا تھا تریس تریے تریس تریے پنچائت کی سفارش کی تھی تریس تریے تو کوشن پوچھا جاتا ہے کہ کس سمیتی نے جو ہے تریس تریے پنچائت کی سفارش کی تھی تو آپ یاد اکنا بلونتر رائے مہتا سمیتی نے ٹھیک ہے کافی مہتمر کوشن اور دیکھیں جس سال اس کا گھٹھن ہوا تھا 1957 میں اسی سال سمیتی نے اپنی ریپورٹ جو ہے سرکار کو سواب دی تھی تو تریس تریے میں پہلا جھو تھا دیکھیں گرام پنچائت گرام پنچائت دوسرہ تھا چھیتر پنچائت اور تیس رہ تھا جیلا پنچائت ٹھیک ہے تو تین تریس تریے پنچائت کی سفارش کی تھی گرام پنچائت چھیتر پنچائت اور جیلا پنچائت ٹھیک ہے تو یہاں سے کوشن کافی بال پوچھا بھی گیا ہے چلیے اگلا کوشن ہو جائے گا پنچائیتی راج کی تریس تری ویوستہ کا سجا آپ کی سمیتی دوارہ دیا گیا تھا اس طرح سے کوشن آپ سے پوچھ لے گا تو بلونت رائے مہتا سمیتی کے دوارہ اس کے علاوہ دیکھیں آپ کو ہر سمیتی کا جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ اس سمیتی کا گٹھن کب ہوا تھا تو بلونت رائے سمیتی جو تھی اس کا تھا انیس سو ستاون اسوک جو مہتا سمیتی تھی انیس سو ستاون یہ بھی کافی پوچھی جاتی ہے آپ سے پوچھ لیے جیوی کے رائے سمیتی یہ پی وی کے رائے تھی پوچھ لیتا ہے یہ تھی انیس سو پچھاسی انیس سو پچھاسی میں اعلام سنگوی آپ سے پوچھ لیتا ہے اس کی ستحپن ہوگی تھی انیس سو چھے آسی میں کیونکہ اسی کی اعلام سنگوی جک نے سمیتی تھی اسی کی سفارس پر پنچائیت درج��고 جو سمیدھانی درجاتا وہ پرابت ہوا تھا اگلا کوشن ہے اور آج کا انتیم کوشن بھارت میں صحیح معنی میں اس تھانی سوہساسن کا جنک کسے کہا جاتا ہے یا کسے مانا جاتا ہے تو یہ مانا جاتا ہے لارڈ ریپن کو کس کو مانا جاتا ہے لارڈ ریپن کو لارڈ ریپن کا کاریکال ضرور یاد رکھنا 1880 سے 1884 تک 1880 سے 1884 تک جو ہے جو لارڈ ریپن کا ہے کاریکال مانا جاتا ہے 1882 میں ایک پرستہ پاریت کر کے اس تھانی ساسن کے لئے کچھ پرابت ہوا دیئے گئے تھے اب دیکھیں یہاں سے کچھ کوشن بن جاتا ہے آپ یاد رکھنا کہ جو بھارت ساسن آدینیم 1919 تھا اس کے دوارے اس تھانی سوہساسن تھا اس کو جو ہے ہستانتریت بھی سے ہستانتریت بھی سے تو کوشن آپ سے پوچھ لے گا کہ کس آدینیم کے دوارہ اس تھانی سوہساسن کو ایک ہستانتریت بھی سے میں پریورتیت کر دیا گیا تھا تو بھارت ساسن آدینیم 1919 کے تحت اگر آپ سے کوشن کر لے گا کہ کس آدینیم کے تحت جو ہے سوہساسن سنستھاؤ کو سودرن بنانے کا سذرن بنانے کا پریاس کیا گیا تھا تو آپ یاد رکھنا ہے بھارت شاہس Leute 1935 بھارت ساسن آدینیم 1935 کے دوارہ تو دو عدینیم آپ نے یاد رکھنے ہیں ہستانتریت بھی سے والا اور آپ نے جو سواساسن سنستھ変 ان کو سودرن بنانے کا پریاس کیا گیا تھا تو آپ نے بھارت شاہسلا عدینیم 1919 اور بھارت شاہس جو بہت ہی مہت کو کوششن ہے جو ایکزام میں کافی بار پوچھے جاتے ہیں ان کو اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیسے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی رکھتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ویڈیو میں دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کریں تو چلیے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو فور ووچنگ